ہلو پھرنس سواگت ہے آپ کا میری چینل گیان کا پیٹا آرامی دوستوں آج ہم دیکھیں گے کاریا اڑ جاتا تھا سکتی یعنی کی ورک انرجی اینڈ پاور دوستوں اگر آپ ساہیک سکشکوی گیان پیوکسالہ کیلئے تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو کافی ہلپلو ہونے والی ہے دوستوں اگر آپ تک ابھی تک آپ لوگ نے میری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سسکرائب کر لیجئے گا اور بگل کے بیل ایکن کو پریس شرور کر دیجئے گا چل دیجئے کو انگلیس میں بولا جاتا ہے ورک ورک کیا چیز ہو جاتا ہے دوستوں جب ہم کسی وستو پر بل لگاتے ہیں تو اس وستو میں بلکی دیسہ میں ایک وستاپن ہوتا ہے دوستوں اس کو انگلیس میں بولا جاتا ہے بلکی دیسہ میں اگر وستو پر لگانے جانے والے بلکی دیسہ وستاپن ہو تب ہم مانیں گے کہ کاریا ہوا ہے یہ بات دھیان رکھئے گا دوستوں اگر وستو میں وستاپن نہیں ہوتا ہے تو وہ کاریا نہیں ہوتا ہے یعنی کہ کاریا جیرو ہوگا سمپل اگزامپل اس کا لے لیں دوستو اگر ہم کسی دیوال کو دھکا دیں تو ہم اس پر بلتو لگا رہے ہیں لیکن دیوال ٹس کا مس نہیں ہوتا ہے یعنی کہ دیوال کھا سکتا نہیں ہے اپنے جگہ سے اس میں ڈسپیسپن نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم بولیں گے کہ دیوال پر کیا گیا کار کیا ہو گیا جیرو ہو گیا یعنی کہ دبلو کا ویلیو ہاں کیا ہو جائے گا دوستو جیرو ہو جائے گا تو من بات کیا ہے یاد رکھنے والا کہ جب ہم بل لگائیں تو بلکی دیسہ میں کیا ہونا چاہیے وشتھاپن ہونا چاہیے یہ بہت ہی جروری ہے کاری کرنے کے لیے اس کا اگزامپل ہم نے یہاں پر دیا ہوا ہے جیسے لکڑی کے گھٹکے کو دھکیلنا کسی بٹرالی کو کھچنا یا کونے سے پانی نکالنا یا کیا ہے کاری ہے اس کے علاوہ اگر ہم سمپل بھانسہ میں دیکھیں تو سائیکل چلانا ہے ہو گیا اس تک پڑھنا ہوگا میدان میں کھیلنا یعنی کی کوئی بھی گیم کھیلنا یہ سب ہماری سمپل لینگویج میں جو بول چال کی بھانسہ ہے اس میں کاری ہوتا ہے لیکن پھیجکس میں ایسا نہیں مانے جاتا پھیجکس میں کیا ہونا جروری ہے دوستوں ہم بل لگا رہے ہیں تو اس میں بستہ پنونا بہت ہی آوشک ہے اس کے علاوہ دوستوں دیکھ لیتے ہیں ایک پھورس کے دوارہ کتنا کارک کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ ایرنجمنٹ دیا ہوا ہے جس میں ایک پھورس ہم نے لگایا یہ والا ایرو میں نے دیا ہے اور یہ دیکھئے کسی انگل تھیٹا پیا ہے یہ اس کا ڈسٹینس ہے ایس جس کو ایس سے سو کیا گیا ہے تو بلکہ دیسہ میں قریادت گند کے وستہ پن اور بلکہ پریمان کو گرفت دیئے گئے کارک کے برابر ہوگا یعنی کی جب اس ایرنجمنٹ پہ ہم جو ہے کارک کرتے ہیں تو وہ کارک ویلیو کتنا ہونا چاہیے تو کارک ویلیو ہونا چاہیے فارمولا کے روپ میں بل اور بل کی دیسہ میں قریادت مگبندو کا بستہ پن بستہ پن یعنی کی ایس کتنا ڈسپیسمنٹ ہوا اور کتنا ہم نے پھورس لگایا اپ تو اس کو فارمولا کے روپ میں کیا دے سکتے ہیں دوستو ویلیو کتنا اپ ایس اگر ہم پچھلے چطر میں دیکھیں تو یہاں پس جو ہے اس کو ہم اگر نیچے کی اور لائیں فارس کو تو یہ کیا ہو جائے گا کاؤس تھٹا میں کنورٹ ہو جائے گا ایفیس کاؤس تھٹا یعنی کی کیا گیا کارک کیا ہو جائے گا ایفیس کاؤس تھٹا اگر کسی انگل پہ ہے تو یہ دیکھئے اسی کو ایفیس کاؤس تھٹا کی روپ میں لکھا ہوا ہے جہاں ڈبلو کیا ہے کاریہ ہے ایف کیا ہے لگایا گیا بل ہے اور اس وستہ پن اس پہ ہو رہا ہے اس کا ایسی ماترک کیا ہوتا ہے دوستو جول کاریہ کا ایسی ماترک جول ہوتا ہے اور سی جی ایس ماترک بولے تو ارگ ہوتا ہے اور کبھی پوز دے ایک جول کتنا ویلیو کے برابر ہوتا ہے تو ہم نے بولا کہ بل لگایا اگر بل کی دیسہ میں وستہ پن ہوا تو کاریہ ہوا اب اسی بل اور وستہ پن کے سمبند میں جو ہے کاریہ کو تین بھاگوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک پوزیٹیو دوسرا نیگیٹیو اور تیسرا زیرو یعنی کہ دھناتمک رڈانتمک اور سنیا تو دیکھ لیتے ہیں دھناتمک کاریہ کب ہوتا ہے کب سننے ہوتا ہے تو پہلا ہے دھناتمک کاریہ دھناتمک کب ہوگا جب بل اور وستہ پن یعنی کی فورس ایف اور وستہ پن ایس کے بیچ بن رہے کون کا مان کتنا ہوگا لیس دن نائنٹی ڈگری ہوگا یعنی کی نبی ڈگری سے کم ہوگا تو کیا گیا کیا ہو جائے گا پوزیٹیو ہو جائے گا اور اسی کا جشٹ الٹا یعنی کی بل ایف اور ایس کے بیچ کا کون یعنی کی نائنٹی ہوگیا یعنی کی نبی ڈگری سے اوپر ہوگیا تو وہاں کاری کیا ہو جائے گا نیگیٹیو ہو جائے گا اسی کے علاوہ دوستو دیکھئے جب بل اور وستہ پن جو ہے لمبودی سامن یعنی دونوں کے بیچ بننے والا کون کتنا ہو جائے گا نبی ڈگری کا ہو جائے گا تب وہاں کیا گیا کاری کیا ہو جائے گا سننے ہو جائے گا تو دوستو ہم نے دیکھ لیا پوزیٹیو کاری کب ہوگا نگیٹیو کب ہوگا اور جیرو کب ہوگا سب سے پہلے کیس میں جو ہے لیس دن نائنٹی ہونا چاہیے تب پوزیٹیو ہوگا گریٹر دن نائنٹی ہوگا تو نگیٹیو ہوگا اور ایکوال دن نائنٹی ہوگا تو وہاں کاری کیا ہو جائے گا شن نہ ہو جائے گا جب کوئی ایسی کسی کوئی بیاکتی جو ہے کسی پین کو پرتوی کے سطح سے اوپر اٹھاتا ہے تو کیا گیا کار کیا ہوتا ہے پوزیٹیو ہوتا ہے جیسے کی ہم ایک پتھر کو لیتے ہیں جمین سے اس کو کسی دس فیٹ اوپر مان لوں دس فیٹ یا سو فیٹ اوپر لے لیتے ہیں کسی ٹاور پہ چڑھ کے ہم اس کو اوپر لے گئے تو اس پہ جو کار کیا جائے گا وہ کیا ہو جائے گا پوزیٹیو ہو جائے گا یوگ ہے پوزیٹیو کا اوزارن نیگیٹیو کا اوزارن کیا ہوگا دوستو جب کسی کھورداری تل پر ہم کسی وستو کو کھینچتے ہیں یعنی کہ دیکھئے تل کیا ہے کھوردورہ ہے اب اس پر ہم کسی وستو کو کھینچ رہے ہیں تو اس وستو کا جو نیچلا پارٹ ہے جو اس تل سے جو ہے اٹیزٹ ہے وہ اس میں کیا کرے گا گھرسن بل لگے گا گھرسن بل لگے گا یعنی کہ اس کی گتھی کا کیا کرے گا بیرودھ کرے گا یعنی کہ اس پہ لگنے والا گھرسن بل اور ہونے والا وستاپن ایک دوسرے کے بھی پردیسہ میں ہوں گے اس پرکار سے جو گھرسن بل ہوتا ہے وہ جو کارے کرے گا وہ کارے کیا اس پرکار کا کارے ہوگا نیگیٹیو کارے ہوگا نیگیٹیو کارے کرنے کا مطلب ہم جو کارے کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی ستھاپن لانا ہم چاہتے ہیں اس پر وہ بیرود کرے تو اس پرکار سے یہ اگزامپل ہو گئے نیگیٹیو کا اس کے علاوہ سننے کارے کا بہت ہی اچھا اگزامپل رہتا ہے سمپل سا ریلوے پلیٹ فارم آپ دیکھے ہوگے وہاں جو کولی رہتا ہے کولی اپنے سر پر جو ہے بوجھ اٹھاتا ہے کوئی بھی بوجھ لے کے سیدھے پلیٹ فارم پر گتی کرتا ہے تو اس پرکار سے اس کے دوارہ کیا گیا کارے کیا ہو جائے گا جیرو ہو جائے گا ہم نے دیکھا ہے دوستو جیرو کارے کب ہوتا ہے جب بل اور ہونے والے بھی ستھاپن کے بیچ کا کون اگر نائنٹی ڈیگری کے ایکیویلنٹ ہو جائے گا اب اس میں سننے کارے کیسے ہو رہا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں تو دیکھئے کولی جو ہے جب باکس کو اٹھا کے اپنے سر پر باکس کو اٹھایا ہے اور آگے کی اور گتی کر رہا ہے پلیٹ فارم میں جو ہے سیدھے چل رہا ہے تو کولی کا بھار اور اس بکسے کا بھار جو ہے نیچے کی اور کارے کرے گا جس کو ہم ایم جی بولتے ہیں یہ ہو گیا بھار جس کو بولتے ہیں تو اس بکسے کا بھار اور یہ کولی کا بھار نیچے کی اور کارے کرے گا تو دیکھئے ادھر وہ ستھاپن ہو رہا ہے اور ادھر لگنے والا بال لینے کی ایم نیچے کی اور جا رہا ہے تو دونوں کے بیچ کا کون کتنا بن رہا ہے نبی ڈگری کا کون بن رہا ہے اور ہم نے کیا بولا ہے جب بھی نبی ڈگری کا کون بنے ایم اور اس کے بیچ تب کیا گیا کار کیا ہو جائے گا سننے ہو جائے گا تو دوستوں یہ پھنڈا آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو بہت ہی جلدی یاد آ جائے گا کہ کس پرکار سے کیا گیا کار سننے ہوتا ہے یا کون سا پوزیٹیو ہوتا ہے یا کون سا ورک نیگیٹیو ہوتا ہے اس کے علاوہ سننے ورک کا ایک اور ادھارن ہے کہ ایک ویتا کار پتھ میں گھوم رہے پین پر بلکی دسہ سدہ پین کی گتی کے لمبوت ہوتا ہے یعنی کہ اگر ایک پتھر کو ہم رسے سے باندھیں اور اس کو تیجی سے گھومائیں تو اس کے دوارہ کیا گیا کاری کیا ہو جائے گا شنہ ہوگا اس میں کیا گیا کاری سننے ہوگا اب اس میں بھی دیکھئے اس کا جو وستاپن ہم مانتے ہیں وہاں جو ہے اس کے جو اس پر سے ریکھا ہے اس کے راتا ہے اور پھورس یعنی کہ ابھی کے اندری بل کے اندری کیوں لگنے والا بل جو راتا ہے وہ اس ٹائپ سے راتا ہے ان دونوں کے بیچ کا انگل کیا راتا ہے نبی ڈگری کا راتا ہے اس پرکار سے اس پر بھی کیا گیا کاری کیا ہو جائے گا جیرو ہو جائے گا تو دوستو ہم نے اس کو ادھاران دیکھ لیا پاؤزیٹیو نیگیٹیو اور سنیہ کا اب آگے دیکھ لیتے ہیں ارجہ ارجہ کو انرجی بولا جاتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کسی بیوستو کی کاری کرنے کی چھمتا کس کی ارجہ کہتے ہیں یعنی کہ کاری اور ارجہ اگر بیسکلی دیکھا جائے تو ایک اہی چیز ہے اس کا مطلب اگر اس کا ماترک پوچھے نا دوستو تو اس کا ماترک بھی جول ہی ہوگا ارجہ کا ماترک کیا ہو جائے گا اس کا ماترک جول ہی ہوگا یعنی کہ کاری کرنے کے جو چھمتا ہوتی ہے وہ اس کی ارجہ کالاتی ہے اور ارجہ جب روپانتریت ہوتی ہے یعنی کہ ارجہ ایک روپ سے دوسرے روپ میں کنوارٹ ہوتی ہے تب ہمیں کیا ملتی ہے ڈبلو یعنی کہ کاری جو ہے سمپنہ ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو ارجہ کے بیبین روپ ہیں یعنی ارجہ کے بہت سے ٹائپ ہے دیکھ لیتے ہیں کس کے اس پرکار کی ارجہ ہے پہلی ارجہ ہوتی ہے یعنی ارجہ اب یعنی ارجہ کیا کسے بولیں گے دوستو جس ارجہ کے کاران کوئی بس تو یعنی ارجہ کاری کرتی ہے وہ اس کی یعنی ارجہ کاری کرتی ہے ارجہ پتھر سمپلی پتھر اگر گر رہا ہے اوپر سے ہم چھوڑ دیئے گر رہا ہے تو وہ یعنی تیر یعنی تیر کمان جو رہتا ہے اس پر جو کارے ہوتا ہے وہ یعنی تیر کھوڑ دیئے اگر چابی بھر دیں یعنی کہ گھڑی میں ہم چابی بھرتے ہیں تو گھڑی سپرینگ جو ہے کانٹرکٹ ہوتا ہے یعنی کہ سپرینگ جو ہے سکوڑتا ہے تو اس پرکار سے جو ارجہ ہوتا ہے وہ کونسے ارجہ کا ایکزامپل ہے یعنی تیر کھوڑ جا اس پرکار سے ہم نے دیکھ لیا آگے چلتے ہیں پرکار سورجہ پرکار سورجہ ہم جانتے ہیں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم کسی وستو کو کیا کرتے ہیں اس پرسٹو روپ سے دیکھ پاتے ہیں ہم پہلے ہی پرکار سورجہ چپٹر میں اس کی اچھا سے بیاکہ کر چکے ہیں کہ کسی بھی وستو سے لائٹ جب جو ہے ٹکراتی ہے اور واپس جو ہے پراورتیت ہوتی ہیں اور ہمارے آنکھوں سے ہمارے آنکھوں سے ٹکراتی ہیں تب جا کے ہم کسی بھی وستو کو دیکھ پاتے ہیں اور وستو کا کلر کیسے پتا چلتا ہے تو جس کلر کا پرکار جو ہے ہماری آنکھ مطلب جس کلر کے پرکار کو سامنے رکھی وستو پراورتیت کرتی ہے وہ وستو اسی کلر کی ہمیں دکھائی دیتی ہے تو اس پرکار سے جو وستو جی سورجہ کرانہ میں دکھائی دیتی ہے وہ کیا ہوگی پرکار سورجہ ہوگی جیسے کہ ویدودبالب ہو گیا مومبتی ہو گیا یا سب پرکار سورجہ کے سروت ہیں اگلا ہے دھوانی اوڑجہ تو دھوانی اوڑجہ ہم جس سے سنتے ہیں جو بھی ہمیں سنائی دیتا ہے وہ دھوانی اوڑجہ ہے جیسے لاؤڈو پکیر سے آواز جیسے بھی چیز سے آنے والی آواز دھوانی اوڑجہ کے سروت ہو سکتے ہیں ویدودبالب ہو گیا جس سے گرمی کا احساس ہو یعنی کی جو چیز گرمی کا احساس دے جیسے کی بھاب کی اوڑجہ یا سیمپل آگ کی اوڑجہ یا سب اس میں اوڑجہ کے اوڑھارن ہیں یا سروت ہیں اس کے علاوہ پابن اوڑجہ پابن اوڑجہ یعنی کی وائیو تیج گتی سے باہتی وائیو میں کیا ہوتی ہے گتی جور جا گتی جور جا کانیٹک انرڈی سے بولا جاتا ہے انگلیس میں کانیٹک انرڈی ہوگی کس میں ہوگی اگر کوئی وائیو جو ہے تیج گتی سے پروہیت ہو رہی ہو تو اور اسی کا پریوگ ہم کیا کرتے ہیں پون چکی میں کرتے ہیں پون چکی سے کیا کرتے ہیں electricity generate کرتے ہیں ویدیو تورجہ اتپن کرنے کے لیے پون چکی کا پریوگ کرتے ہیں اس کے علاوہ جل پمپ یعنی کی پانی کو پمپ کرنے کے لیے بھی وائیو کا اپیوگ کیا جاتا ہے کچھ سسٹم منایا جاتا ہے جس سے پانی پمپ ہوتا ہے یا کھیتوں میں پانی پل ہونے کے لیے جو ہے پون ارجہ کا پریوگ کرتے ہیں وائیو کا پریوگ کرتے ہیں یہ ہو گیا پون ارجہ اس کے علاوہ جل ارجہ تو ہم جانتے ہیں اس سے جل سے کیا کرتے ہیں جل کو اچائی پہ لے کے باندھ بنا دیتے ہیں اور اسی اچائی سے چھوڑتے ہیں کس پہ تربائن پہ تو جب تربائن گھومتی ہے تب جا کے electricity generate ہوتا ہے اس پرکار سے جل ارجہ کا ہم جو ہے پریوک کرتے ہیں اس کے علاوہ ہے chemical energy یا پھر رسائنک ارجہ کسی بھی پدارت کے پرمانوں کے رسائنک بند کے قارن جو ارجہ ہوتی ہے وہ اس کی کیا کہلاتی ہے رسائنک ارجہ کہلاتی ہے ارجہ لکڑی کو جلائیں کوئی لگ جلائیں پیٹرولیاں مکتیادی کو جلائیں تو اس سے کیا ہوتی ہے ارجہ بھی مکتہ ہوتی ہیں اور ہمیں بھی نیانتروں کو چلا پاتے ہیں اس کے علاوہ ہے جائے ارجہ تو جیسے گوبار گیس ہو گیا کچھ رہا ہو گیا تیتیس جو ارجہ ملتی ہے ہمیں اس کو جائے ارجہ بولتے ہیں جیسے کہ میتھین گیس میتھین گیس کا پریوک جو ہندن کی روپ میں کر سکتے ہیں یا جائے ارجہ کا ایک ادھارن ہے اس کے علاوہ سور ارجہ تو ہم سب جانتے ہیں سور ارجہ سور سے پرابت ہونے والی ارجہ سور ارجہ جو ہے مکھے سروتہ ہے پرمکھ سروتہ ہے اس سنسار کا یا جو ہے پرتکچے آپ پرتکچے روپ سے ہم ارجہ کی روپ میں اس کو گرانٹ کرتے ہیں ہم ڈائریکٹلی اس سے ایلیکٹری سٹی بھی پروڈیوز کر سکتے ہیں کھانا پکا سکتے ہیں اور بھی بہت سارے کار کیے جا سکتے ہیں سور ارجہ سے یا سولار ارجہ سے اس کے علاوہ دوستو یانتری کورجہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں یانتری کورجہ کسے کہتے ہیں تو کسی بھی وستو کی جو استحتی جورجہ ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں پوٹینسیل انرجی اور کسی بھی وستو کی گتی جورجہ ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں کارنٹک انرجی کے ای این پی ای ان دونوں کا یوگ جو ہے یانتر کرجہ کہلاتی ہے یعنی کی گتی جورجہ اور استطی جورجہ کو جب ہم ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ کیا کہلاتی ہے یانتر کرجہ کہلاتی ہے اب یہ ہے یانتر کرجہ کتے پرائب کی ہوتی ہے دو ٹائپ کی کون کونسی تو ایک گتیز اور ایک استطی جورجہ گتی جورجہ اور استطی جورجہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں گتی جورجہ تو گتی جورجہ کیا ہے جبکہ کوئی گتی کرتی ہے تو اس میں ارجہ سنچت ہوتے رہتے ہیں یا ارجہ سنچت اس میں ہوتی ہے یا سمپلی ہم بول سکتے ہیں کسی وستو کی گتی کی کارن جو ارجہ اتمن ہوگی وہ اس کی گتی جورجہ کا لائے گی یعنی کہ اسی ارجہ کے کارن وہ کار کارنے میں سچم ہوگا گتی کے کارن جو ارجہ ہے اس کی وجہ سے اس پرکار سے یا اس کی کیا ہوگی گتی جورجہ ہوگی یعنی کہ گتی جورجہ کس پر ڈپینڈ رہے گی وستو کی چال پہ گتی جورجہ ڈپینڈ رہے گی وستو کی چال پ اس کے سمپل ادھارن ہم دے سکتے ہیں گتی سلکار ہو گیا ہوائی جہاج اڑتا ہوا ہائی جہاج ہو گیا یا بھاتا ہوا پانی جیسے ندی کا یا پھر جھرنے کا یا ڈی ایم سے اوپر جو چھوڑتے ہیں یا کوئی بھی داؤڑتے ہوئے آدمی ہے اس میں بھی گتی جورجہ جو سنچت رہتی ہے یا نیت رہتی ہے تو یہ ہو گیا گتی جورجہ اب آگے بات کر لیتے ہیں اس ترتی جورجہ کی اس کے علاوہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ گتی جورجہ کو کیسے سو کرتے ہیں تو گتی جورجہ کو سو کرنے کے لیے ہمیں نیوٹن کے گتی کے دویتی نیام کو لینا پڑے گا دویتی نیام ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اے پی جو کش ٹو ایم اے جہاں اے کیا ہو گیا فورس اے کیا ہو گیا ایسیلیریشن ایم کیا ہو گیا اس وستو کے دربیمان یہ ہم پالے ہی دیکھ چکے ہیں یا پھر گتی والے چپٹر میں اس کو ڈسکرائب کر دوں گا کہ نیوٹن کے گتی کے تین نیام ہوتے ہیں جسے ایک کو جڑتوک نیام کہتے ہیں اور جو ہے ایک جو ہے ویپریت کریا کا نیام بھی رہتا ہے یعنی کی ساری کریا کے ویپریت پتی کریا ہوتا ہے اس ٹائپ کا اس میں گتی کے چپٹر میں ڈسکرائب کر دوں گا تو ہم یہاں سے ایف کا ویلیو کیا لے لیتے ہیں ایم اے اگلا یہ دیکھئے یہ چپٹر میں دیکھ رہا ہے یہ جو ہے ایف بل ہم اس ایم دربیمان کے وستو پہ لگائے تو یہاں اس دوری تک ڈسپلیس ہوئی اور یہ انتیم ویگ کتنا ہو گیا اس کا بھی ہو گیا یہاں پاس یو کا ویلیو جیرو لینا ہے کیونکہ اس کا شروعاتی ویگ کیا ہے زیرو ہے تو گتی کا دویتی سمیقرن کیا ہوتا ہے بھی سکوئر ایجو کشٹو یو سکوئر پلس ٹو ایس اس اس ڈسپلیسمنٹ اے پورن اور بھی جو ہے اس کی انتیم ویگ ہے اور یو پرانم بھی کوئی ہے تو یہاں یو کا ویلیو جیرو ہو جائے گا تو بھی جو کشٹو یو سکوئر یعنی کہ جیرو اور ٹو اے ایس اے کا ویلیو ایب بائی ایم کہاں سے آیا اے پی جو کشٹو ایم اے سے آیا اے جو کشٹو ایب بائی ایم یہ ہو گیا اس کے علاوہ یہ دیکھئے بھی سکوئر اے جو کشٹو ٹو ایب بائی ایم انٹو ایس اب یہیں سے ہم اے م بھی سکوئر یعنی کہ یہ جو اے م ہے اس کو ڈسپلیس کر دیں تو اے م بھی سکوئر اے جو کشٹو ہو جائے گا ٹو اے پیس اب ہم سیمپل بول سکتے ہیں اے پیس اے جو کشٹو ہاپ اے م بھی سکوئر یہ ہو گیا اب اے پیس کو ہم نے کیا بولا تھا ڈبلو بولا تھا یعنی کسی پر بل لگائیں اس کو ہم نے ڈبلو بولا تھا تو کیا ہو گیا یہ ڈبلو بھی جو کشٹو ہاپ اے م بھی سکوئر اور اسی کو ہم بولتے ہیں ہاپ اے م بھی سکوئر کو بولتے ہیں گتی جورجہ یا پھر اس کو کارنٹک اینرڈی کے سے سو کرتے ہیں تو کے جو کشٹو ہو جائے گا ہاپ اے م بھی سکوئر یعنی کہ سیمپلی ہم بول سکتے ہیں کسی وستو کی گتی کے کارن اس میں جورجہ نہیت ہوتی ہے اور جس کے کارن کاریہ ہوتا ہے وہ اس کی کا کالاتی گتی جورجہ کالاتی ہے گتی جورجہ کو ہاپ اے م بھی سکوئر سے ہم سو کرتے ہیں جہاں اے م دربیمان بھی اس کا فائنل ویلو سیٹی اور کے کیا ہے کینٹک اینرڈی ہے آگے اگر ایک اور پوائنٹ آتا ہے ریکھی سمویگ اور اس کی گتی جورجہ یعنی کہ کی م میں سمویگ تو دیکھیں گتی جورجہ اور ریکھی سمویگ میں سمبند ہوتا ہے پی سکوئر ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ایم is equal to k k یعنی کہ گتی جورجہ یعنی کہ کسی پند کی گتی جورجہ اس سے کیا سیدھ ہوتا ہے کسی بھی پند میں اگر k کا ویلیو زیرو ہے تو اس میں پی کا ویلیو بھی زیرو ہوگا k is proportional to p سکوئر ہے اس فارمولا سے یہ وارا فارمولا پی سکوئر بائی ٹو ایم ہے تو اس کا سمویگ بھی کیا ہو جائے گا سننے ہو جائے گا یادی اس کی گتی جورجہ سننے ہے یا اس میں گتی جورجہ نہیں ہے سمبل تھیوری کی روپ میں پوچھ سکتا ہے یادی کسی پند کی گتی جورجہ جیرو ہے تو اس کے سمویگ کمان کیا ہوگا ہم اس ویلیو میں رکھ کے دیکھ سکتے ہیں پی سکوئر بائی ٹو ایم ایجو کسٹو ک تو پی سکوئر ایجو کسٹو ک کا ویلیو جیرو اکنگ جیرو تو پی ایجو کسٹو چیرو اور دوسرے طریقے سے بھی پوچھ سکتا ہے نیمریک ویلیو دے سکتا ہے اور اس کا آنسر پوچھ سکتا ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں دوستو اس کا سمپل سا ادھاران ہم دیکھ لیتے ہیں پانی کو جو ہے باند میں ہم رکھتے ہیں تو باند کے جتنے اچائی ہوتی ہے اس کو اگر ایچ سے سو کریں تو جو ہے وارٹر میں جتنی بھی انرجی سیو رہے گی وہ اس کی کیا کہلائے گی اس ستتی جورجہ کہلائے گی اور اس کو جب ہم اوپر سے فلو کریں گے تو وہ کس میں کنمارٹ ہو جائے گی گتی جورجہ میں یعنی کی اس کے انرجی میں جو ہے کنمارٹ ہو جائے گی اب کنمارٹ ہو گئی یہی کنمارٹ انرجی سے شٹرائک کرے گی کس میں ٹربائن سے اور ٹربائن کو کیا کرے گی ڈرائب کرے گی یعنی ٹربائن کو چلائے گی اور الیکٹریسٹی پروڈیوز کرے گی جس کا ایک سمپل کرنا پڑتا ہے کارے کرنا پڑتا ہے اور یہی جو کارے ہم کرتے ہیں وہ اس کے گروتوی اسططی جورجہ کی روپ میں سنچت ہو جاتی ہے یعنی کہ سمپلی اسططی جورجہ کی روپ میں سنچت ہو جاتی ہے وہی ادارن جب نے بتایا باندھ کیوں چاہی میں اسططی جورجہ کیا ہے اسططی جورجہ ہے اب اس کو کیسے جی کیا ہے گروتوی ترن ہے 9.8 میٹر پر شگن اس کے علاوہ ہائٹ سے سو کرتے ہیں ہائٹ ہے جتنی ہائٹ تک اس کو لے کے گئے ہیں اس مقال سے مج سے سو کیا جائے گا کس کو اسططی جورجہ کو سمپل لکھ سکتے ہیں درب بیمان گروتو تورن گروت ہائی تو یہ ہو اور ان کے بیان جگ یعنی ان کو بھارمولا کے روپ میں ہم کیسے سو کرتے ہیں یہ دیکھئے اس کو سمجھایا گیا ہے یہ پرتوی کا تل ہے اس کو ایچ ہائٹ تک اٹھایا گیا ہے یہ ایم جی ایم جی کے اپوس ایم جی ہم جانتے ہیں کسی بیوستو کا کیا ہوتا ہے بھار ہوتا ہے بھار ہوتا ہے یہ بھار جو ہے پرتوی کے کی اور کاری کرتا ہے یعنی نیشے کی اور سنٹر کی اور کاری کرتا ہے اب ہم اس کو اوپر لے جائیں گے تو ہمیں ایم جی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایم جی پھوڑ لگانا پڑے گا اس لئے یہاں اس کو کہاں تک لے گیا ایچ تک گیا تو اس وست میں جو ارجا سنچت ہوگی ہم ایم جی ایچ ہوگی اور اسی کو کیا بولیں گے ہم اس تحتیج ارجا بولیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ارجا سنرکچن کی نیم آپ سب جانتے ہیں کہ ارجا کو نات تتپن کیا جا سکتا ہے اس کا رو پریورت ہوتا ہے آپ سب جانتے کہ نیت رہتی ہے اس ارجا سنرکچن کا نیام بولا جاتا ہے ارجا ایک فام سے دوسرے فام میں بس کنورٹ ہوتا ہے اس پرکار سے انتری کورجا میں سنرکچن کا نیام لاغو ہوتا ہے اگر سنرکچھی بلوں کا پر ہوگا سنرکچی بل کا نیام مطلب ہے دوسرے اگر سنرکچن بل کنگن نمال لیا جائے تب تب کے کیس میں کیا ہو جائے کنورٹ یا کنورٹ نیت رہتی ہے یعنی کنورٹ دیکھئے کنورٹ دیا ہوا ہے پلس یو دیا ہوا ہے ای دیا ہوا ہے کی یعنی کی کی اینرڈی یو یعنی کی ای ای اینرڈی اور ای یعنی کی یانترک اینرڈی اور یہاں پس یہ دیا ہوا ہے یہ چاوکور چاوکور ہو گیا دیل کی دیا ہوا ہے دیل یو یعنی کی چینج ان کی اینرڈی دیل کے کا مطلب ہوتا ہے چینج ان گانی اینرڈی ڈی یو چینج ان سٹاٹک اینرڈی جو کس ٹو جی یعنی دونوں میں جو بدلہ ہوتا ان کا کھل یو اگر جی یعنی یہ بول سکتے ہیں کہ یہاں پس ہم نے جو اندرک ارجا ہے وہ نیت رہتی ہے ہم بول رہے ہیں ارجا بردی کرتے ہیں تو اس کی ستتی جورجہ میں کمی ہو جائے گی کیون یہ سمجھ جائے ہے کہ اگر ان ان کریں تو اس کی ستتی جورجہ میں کمی آنے لگی گی یہ کون سے ہوتا ہے ڈیل کے جو مائن ڈیل یو سے آگے دیکھ لیتے ہیں دوست پاور جس سکتی بولتے ہیں یا سامرت بولتے ہیں تو پاور کیا ہے کار کرنے کی در در کو دیکھ یاد رکھئے گا کار کرنے کی جو چھامتا ہے وہ تو ارجا کالاتی ہے جب کار کرنے کی جو در ہے وہ در ہے وہ جو ہے پاور کالاتی ہے یعنی سکتی کالاتی ہے اگر تی سیکنڈ میں دیکھئے اس کو فرملا کروپ میں کیسے سو کرتے ہیں تی سیکنڈ میں و کار کیا جائے تو سکتی یعنی کی value ہو جائے گی و y t یا تچھڑک سکتی تچھڑک مطلب کسی چھڑک پہ یعنی کی ایک specific time پہ اس کی سکتی کتنی ہے سکتی تو دیکھئے و کا value کیا ہوتا ہے d w w کا value ہوتا f s تو d w کا value ہو جائے گا f ds یعنی force into displacement change in displacement f into s ہوتا ہے تو یہ ہو گیا f ds اور dt کو یہا پاس dt ہی لکھا ہے ds by dt کی value کیا ہوتا ہے چلی گئی دوری بٹا سامنے کیا ہوتا ہے چیال کے برابر ہوتا ہے تو اس کو کیا لگ دیا ہے b سے so کر دیا یہ دیکھئے f v یعنی f ds by dt ko f b l لگ دیا ہے اور اگر وہ کسی angle پہ ہے to f v cast theta لگ دیا ہے theta value ہے theta کون اس کا سامن مطرق جل پوچھے دوستو سامن مطرق پوچھے جل پرتی سیکنڈ ہو جائے گا w کا ہوتا ہے جل اور t سیکنڈ جل پرتی سیکنڈ یعنی اور اسی کو بات بولتے ہیں یعنی کی ایک جل پرتی سیکنڈ کا بلیو کتا ہوتا ہے تو ایک بات اس کے علاوہ دوستو کچھ کوششن ایسے پوچھتے ہیں کی انرجی کے کس فارم میں چینج ہوتا ہے جیسے کی محمدتی ہے یہاں پر دیکھئے محمدتی ہے محمدتی کیسے انرجی کو چینج کرتا ہے تو محمدتی جو ہے کیمکل انرجی کو لائٹ یا پھر ہیٹ یعنی پراکاس کرتا ہے آپ سندھی دی یا بدی سیل سولار سیل محمدتی تو انسر کیا محمدتی کیمکل انرجی کو کس لائٹ انرجی پراکاس میں اسی پرکار سے بدی تورجہ کو پراکاس محمدتی کرتا ہے اگر سیل کی بات کریں تو رسائنک کو بدی تورجہ محمدتی کرتا سولار سیل سولار روزہ کو بدی تورجہ میں محمدتی ہم نے بتائی دیا ہے رسائنک کو اس محمدتی پراکاس میں اس کے علاوہ دائنیمو کو پوچھ سکتا ہے دائنیمو یانترک ارڈیو تورجہ بدی موٹر بدی کو ایانترک میں بدی موٹر جیسے پانی کا پمپ ہے تو ہم الیکٹر فون کو یاد رکھئے گا دھوانی سے بدی مائک فون یعنی کی ہمارا جو مائک ہے وہ جب ہم بولتے ہیں اس کو کیا کرتا ہے الیکٹر سیگنل میں کنورٹ کرتا ہے سیتار یانترک کو دھوانی میں انجن اس پوچھتے بھی نے ڈالا ہے چار دیکھ لی جیے گا کبھی کچھ کوششن پوچھے جا سکتے ہیں اس سے پوچھتے بھی ہیں اس کے علاوہ اس تھیتی جورجہ اور گتی جورجہ میں کیا ڈیفرنس ہے تو آپ جان گئے ہیں پی ایم جی اچھ ہوتا ہے اور اس کا کچھ جو ہات ایم بھی سکویر ہوتا ہے اس تھیتی جورجہ یعنی وستو کے اس تھیتی کے کارن اُرزا نہیں تورجہ اور گتی جورجہ یعنی وستو کے گتی کے کارن اس میں جو اُرزا ہوتی ہے اس کے علاوہ اس تھیتی جورجہ کے بات کرنا تو یہ کری نہیں ہوتی ہے اور گتی جورجہ کے بات کرنے تھی ہوتی ہے اس کے علاوہ ایچ پر یا depend کرتا ہے جب کی ہے ایچ پر depend نہیں کرتا یا کس پر depend کرتا ہے وی یعنی کی velocity پر depend نہیں ہوتی ہے بس تو جب بھی بیک سے گتی سیل ہے یا کسی بھی بیک سے گتی سیل ہے تو اس میں جو ہے گتی جورجہ ہے ہم ایسا کہتے ہیں تو اس پر کچھ بیسک ڈیفرینس ہے جو یہاں پس دکھایا گیا ہے آگے سکتی اور ارجہ میں انتر تو دیکھئے ارجہ کیا ہے کارے کرنے کی چھمتہ ارجہ ہے جب کی کارے کرنے کا در کیا ہے سکتی ہے ارجہ کا ایسا ہی ماترک مانے تو کارے کے برابر ہوتا ہے یعنی جول سکتی کا ماترک کیا ہوتا جول پرتی سیکنڈ یا پھر بارٹ ہم نے دیکھا پی بل سا بات ہے کیونکہ کارے کرنے کی در ہی ہے سکتی اس کے لئے کارے اور ارجہ یعنی کی ورک اور انرجی میں کیا ڈیفرنس ہو سکتا ہے تو ورک کیا ہوتا ہے جب کسی وستو پر ایپ بل لگاتے ہیں تو ہم بولیں گے کہ کارے ہوا ہے لیکن سکتی سوری یا سکتی لکھا ہوا ہے یہ ارجہ ہوگا کسی بھی وستو کارے کرنے کی شمط ہے لیکن یہ کیا ہے اگر فورس ہم اس پر لگاتے ہیں تو ایس ڈیفرنس ہوتا ہے تو وہ ورک ہے اور کارے کب سمپن ہوتا ہے دوستو جب وستا پن ہو یعنی کہ وستاپن بہت جوری ہے تب ہی کاری ہوگا اور ارجہ کی اگر بات کرتے ہیں تو ہم کوئی بھی اس پر باہ بل لگاتے ہیں تو اس کے استطی یا اس کے گتی کے کارن یعنی اس کے استطی میں پریورتن کے کارن سنچت ہو جاتی ہے کبھی کبھی ارجہ ہے لیکن کارے کا ویلیو کیا ہو سکتا ہے سنن ہو سکتا ہے ہم دیکھیں سنن کارے کیسے ہو جاتا ہے جب دونوں کی جو ہے ویلیو 90 ڈگری کے برابر ہو جاتی ہے یعنی لگنے والے پورس اور ہونے والے ڈس پلیس منٹ کا ویلیو جو ہے 90 ڈگری پہ ہو دونوں کا تنگل جو ہے تب کارے جیرو ہو جاتا ہے لیکن انرجی کے ہم جانتے ہوں ارجا کو کبھی بھی جیرو نہیں ہوتا ہے ارجا کیول اپنے فام میں یعنی اپنے روپ میں پریورتن کرتا ہے ارجا کے روپ میں پریورتن بس ہوتا ہے تو یہ جو ہے basic ورک اینڈ اینرجی میں یعنی کی پورجا اور کارے میں آسا کرتا ہوں دوستو میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر میرا چینل آپ کو اچھا لگتا ہو تو لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں میں جرور شیئر کر دیجئے گا دوستو اگر میرا چینل اچھا لگتا ہو تو پلیز اسے سسکرائب کیجئے گا بگل کے بیل ایکن کو پریز جرور کر دیجئے گا تاکہ نوٹیف ایک سن آپ کو ملتی رہے تو چلیئے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئے چپٹر کے ساتھ تک تک کے لئے نمسکار thank you very much